وزیرالہ پنجاب انتخاب کیس ٹیپٹی سپیکر کی رولنگ کے خلاف پرویز الہی کی درخواست پر سمات اور اس کیس کا براہ راست آرٹیکل 63A سے تعلق ہے یہ فیصلہ سامنے آ رہا ہے چیف جسٹس تمام وکلا کو سن کر کسی نتیجے پر پہنچیں گے عدالت کے سوالات کے تسلی بخش جواب ملے تو ضرور بات بنے گی سابق صدور کے دباؤں میں آ کر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کا سوچ بھی نہیں سکتے صدر سپریم کورٹ بار احسن وان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے تو یہ اہم ریمارک سامنے آئے ہیں چیف جسٹس کی جانب سے کہ اس کیس کا براہ راست آرٹیکل 63A والے فیصلے سے ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ تمام وکلا کو سن کر کسی نتیجے پر پہنچیں گے عدالت کے سوالات کے تسلی بخش جواب ملے تو ضرور بات بنے گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمام وکلا کو سن کر کسی نتیجے پر پہنچیں گے اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں سما کے نمائند شہزاد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد سماعت کا آغاز اب باقاعدہ طور پر ہو چکا ہے کیا کچھ ہوا ہے اب تر جی ارم بلکل سپریم کورٹ میں ڈپی سپیکر کی رولنگ کے کلاف پرویز لائی کی جو درخواب تھی اس پر جو ہے وہ سماعت شروع ہو چکی ہے چیف جسٹس عمرتہ بنال کی حبرائی میں تین رکھنی لارجب ہے جو ایک کیس کی سماعت کا رہا ہے سابق صدر سپریم کورٹ بار لتیف آفریدی جو ہے وہ سماعت شروع ہوتا ہے ہی روسترم پر پہنچ چکے ان کا یہ کہنا تھا کہ آرٹیکل ٹریسٹ ایکی سنیر کی نظرخانی کی طرحات سے زہر انتواہ ہے میں عدالت سے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں جس پر جو ہے وہ چیف جسٹس نے یہ کہا کہ بتائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کافی صدور بھی یہاں پر موجود ہیں جس پر لتیف آفریدی جو سنیر وقین ہے ان کی جانے سے یہ کہا گیا کہ اس وقت درجہ حرارت کافی ہائی ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے کلاب بھی زیر انتواہ ہیں کچھ اپیلیں اور آئینی قرآن سے گریز کرنے کے لیے پل کوٹ تشکیل دیا جائے سابق صدر سپریم کورٹ بار لتیف آفریدی کی جانے سے جو ہے وہ سپریم کورٹ سے درخواست کی گئی ہے کہ پل کوٹ تشکیل دیا جائے یہ سوالے سے ابھی سماعت جاری ہے اور چیف جسٹس کی سربراہی میں جسٹس اجازو لہنسل اور جسٹس منیب مقصد رہا ہے وہ اس وقت کی سماعت کر رہے ہیں اہم کیس کی سماعت اس وقت جاری ہے شہزاد علی عبدیر صاحب سے لیتے رہیں گے تو سپریم کورٹ میں وزرعالہ پنجاب انتخاب کیس اور اسم اے سماعت کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارک سامنے آیا ہے کہ اس کیس کا براہ راست تعلق آرٹیکل 63A والے فیصلے سے ہے تمام وقلہ کو سن کر کسی نتیجے پر پہنچیں گے جی ہاں عدالت کے سوالات کے تسلی بخش جواب ملے تو ضرور بات بنے گی چیف جسٹس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ سابق بار صدور کے دباؤ میں آ کر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے عدلیہ پر دباؤ کا سوچ بھی نہیں سکتے صدر سپریم کورٹ بار احسن بھون کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اس کے ساتھ اس معاملے کے پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کیس کا براہ راست تعلق آرٹیکل 63A والے فیصلے سے ہے چیف جسٹس نے کہا ہے کہ تمام وقلہ کو سن کر کسی نتیجے پر پہنچیں گے اور عدالت کے سوالات کے تسلی بخش جواب ملے تو ضرور بات بنے گی